دلی کی مکہ منتری اروند کے جیوال نے دلی کی کسانوں کو معافظے کا مرہم لگایا ہے بے موسم بارش اور اولے گرنے کے کارن ہوئی فصلوں کی بربادی پر سبھی دل راجتک روٹیاں سیک رہے ہیں تو کے جیوال نے بھی موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کسانوں کے لیے معافظے کی گھوشنا کر دی دلی کے جن کسانوں کی فصل برباد ہوئی ہے انہیں دلی سرکار 20 ہزار روپے پرتی ایکڑ کے حساب سے معافظہ دے گی حالانکہ نقصان بہت زیادہ ہوا ہے لیکن پھر بھی میں دلی سرکار کی طرف سے گھوشنا کرتا ہوں کہ دلی کے کسانوں کو جن جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے ان کو 20 ہزار روپے پرتی ایکڑ کے حساب سے ارونت کے جیوال نے کہا کہ سرکار جلد ہی لال ڈورے کے وسطار کے بارے میں بھی گھوشنا کرے گی اور میں آپ کو لال ڈورہ لال ڈورہ تو کی گھوشنا بہت جلدی ہونے والی ہے لال ڈورہ کا جو extension کرنا ہے اس کی گھوشنا اس میں کافی کام ہو چکا ہے میں ایک ہی بات اشواسن دینا چاہتا ہوں کہ پانچ سال کے اندر جتنے وعدے ہم نے کرے تھے پانچ سال کے اندر سارے وعدے پورے کر کے جائیں گے جی ارونت کے اشریوال یہی پر نہیں رکھے ریلی کا ماحول تھا تو کیشریوال نے ایک ہی بات ایک سیاسی چوکے مارے انہوں نے کہا کہ دوسرے راجیوں میں کسانوں کو بجلی سستی در پر ملتی ہے وہ اپنے ادھکاریوں سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ دلی میں کسانوں کو کتنی سستی بجلی مہیا کرائی جا سکتی ہے کسانی کرنے کے لیے بجلی بڑی مہنگی ہے جبکہ دوسرے راجیوں کے اندر کسانوں کو کھیتی کرنے کے لیے سستی الگ ریٹ پر بجلی دی جاتی ہے اس کے اوپر بھی میں واپس جا کے اپنے افسروں سے چرچہ کروں گا کہ ہم دلی کے کسانوں کو کتنی سستی بجلی مہیا کرا سکتے ہیں کھیتوں کا دورہ کرنے کے بعد کہ جیوال کو سمجھ میں آیا کہ کسانی بہت تکلیف والا کام ہے انہوں نے کہا کہ کسانوں کو ٹیوب ویل کی پرمیشن نہیں ملتی اس بارے میں بھی دلی کی مکہ منتری نے کہا کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ٹیوب ویل کے کنیکشن ملیں رستے میں کئی گاؤں سے ہوتا ہوا تو ایک جگہ کچھ گاؤں والوں نے میری گاڑی روک لی انہوں نے بتایا جی کھیتی کے لیے ہم کو ٹیوب ویل کے کنیکشن نہیں دیے جا رہے میں نے تورنت ابھی رستے میں ہی اپنے دلی جل بوڑ کے سی او کو فون کیا انہوں نے کہا جی نیتی کے حساب سے کنیکشن دینے ہم کو کسانوں کو ٹیوب ویل کے کنیکشن دینے جانے چاہیے اور لوکل لیول پہ ڈسٹرکٹ کمیشنر کو دینے ہوتے ہیں تو دوستو جتنی بھی ابھی تک اس میں پینڈنگ اپلیکیشن ہے جن جن لوگوں نے اپلائی کرکھا ہے اور کئی کئی سالوں سے ان کو نہیں دیے جارے میں جا کے اس کا پتہ کروں گا کیا کیا پینڈنگ ہے اور کیوں نہیں دیے جارے اور جلدی آپ لوگوں کو ٹیوب ویل کے کنیکشن بھی دے دیے جائیں گے دیش میں سمیں کسانوں کی سمسیاؤں کو لے کر راجنیتک ماحول گرب ہے سبھی راجنیتک دل خود کو کسانوں کا سچا ہتیشی بتانے کی کوشش میں لگے ہیں اسی ماحول میں دلی کے سی ایم اروند کیشنیوال نے بھی کسانوں کو معافظے کا اعلان کر راجنیتک بڑھت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے وہیں اس پوری سہیوگ ریلی میں کیشنیوال نے جنتا کو یقین دلایا کہ انہوں نے جتنے وائدے کیے وہ پانچ سال میں پورے کریں گے ایک نہیں دو بار انہوں نے ریلی میں یہی بات دہرائی چناؤ کے دوران میں کئی گاؤں میں گھوما تھا ہم نے کئی وائدے کیے تھے ایک چیز میں بتا دوں پانچ سال کے اندر جتنے وائدے کرے تھے ایک ایک وائدہ پورا کر کے جائیں گے آپ کا وشواس نہیں توڑنے والے ہم لوگ پارش اور اولو کے کارن برباد ہوئی فصل کے چلتے کسانوں کو ہی تکلیف پریشانی اور پیڑا کو شاید کوئی نہیں سمجھ سکتا معافضے سے پورا زخم بھلے ہی نہ بھرے لیکن درد ضرور کم ہو سکتا ہے امید کرتے ہیں کہ صاف نیت کا دعویٰ کرنے والے کیشنیوال کہیں باقی نیتاؤں کی طرح کسانوں کو سیاست کی سیڑھی نہ بنا لیں ڈلیڈسک ٹوٹل نیوز